ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈی ای جی سی ٹی ڈی کو بھی عوضہ سے اٹھا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایس ایس وی سی ٹی ڈی ڈی ایس وی سی ٹی ڈی ایس ایوال ریجن کو بھی محتل کر دیا گیا ہے قابلے میں ملوث سی ٹی ڈی کے پانچ افسران کو مقدمے میں چلان کر کے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے قتل کے مقدمے میں پانچ لوگوں کو تین سو دو میں چالان کر رہے ہیں اور دہشتگردی کی عدالت میں مکرمہ چلایا جایا ہے سانہیں ساہی وال پر جے آئی ٹی کی افتدائی رپورٹ آ گئی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈی ای جی سی ٹی ڈی اہدوں سے فارغ ایس ایس پی سی ٹی ڈی ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ساہی وال ریجن محتل کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کے پانچ افسروں کو مقدمے میں چالان کر کے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم جہاں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اسی واقعہ میں ایک اور شخص ہلاک ہوا تھا جس کا نام زیشان جعوید ہے اس کے مطلق مزید حقائق کو سامنے لانے کے لیے مزید تفتیش کے لیے جی ای ٹی کے سربراہ نے کچھ مولت مانگی ہے جو گاڑی جس کا انکاؤنٹر ہوا وہ گاڑی کس کی ملکیت تھی وہ کس کے نام پر ہے اور وہ کون لوگ ہے یہ سارا انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے ساہی وال آپریشن سو فیصد درست تھا گاڑی میں موجود زیشان کے کردار کے تعیون کے لیے جی آئی ٹی نے محلت مانگی ہے گاڑی کس کے نام تھی پسے پردہ عوامل کیا ہیں کل تفصیل بتائیں گے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی پریس کانفرنس سی ٹی ڈی افسران خلیل کے خاندان کے قتل کے ذمہ دار قرار سانہ ہے ساہی وال پولیس کے بڑے اپنی گردن بچانے کے لیے سرگرم آئی جی پنجاب دباؤ کا شکار خود کو لا تعلق رکھنے کی کوشش ذمہ داری سی ٹی ڈی اور متعلقہ ایڈیشنل آئی جی پر ڈال دی گئی جو بھی ذمہ دار ہوا کٹہرے میں آئے گا وزیر آزم کا دو ٹوک پیغام وزیر آزم عمران خان کا قطر سے وزیر آلہ پنجاب سے رابطہ جی آئی ٹی رپورٹ پر تفصیلات حاصل کی افسروں کے خلاف ایکشن کی منظوری دے دی دہشت کردھونے کا ثبوت دیں یا الزامات واپس لیں زیشان کے لوہکین کا پھر احتجاج لاہور میں فیروز کو روڈ بند ٹرافک معتل گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں سانحہ ساہی وال کا غم جون کا تون لوہکین کی آنکھیں نام قوم بھی بدستور سوگوار کیا متاثرین کو انصاف ملے گا عوام کا سوال کترے لوگوں کے بیان رکارڈ ہوئے ہیں ایک یا دو بندوں کے پاس تو آپ سبھی بیان رکارڈ کو آنے آئے تھے ہم اپنی مرضی سے ہیں وہ بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آس کو آجاتے ہیں آپ کو ایتر نزدیک رہنے والے ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ایتر بیان رکارڈ ہو رہے ہیں ٹی آئی ٹی والے آئے ہیں سرا سر سر زیادی ہوئی ہے انہیں انصاف دینا چاہیے باپ چھن گیا ماں بھی نہیں رہی آپی بھی چلی گئی ننمی منیبہ غم سے نڈھال رو رو کر برا حال امیر اور حادیہ کے چہروں پر ملال اور انگنت سوال قومی اسمبلی کا اجلاس معمول کی کارروائی معطل سانحہ ساہیوال پر بحث سولہ افراد کے خلاف ایف آئی آر ڈرڈ ہو چکی دس اہل کاروردی میں چھے وردی کے بغیر تھے کارروائی ہوگی شیری مزاری کی ایوان کو یقین دہا دنیا کے دہشتگردی کی تاریخ کا یہ کلو کا واقعہ ہے کہ پانچ سال سار سال دس سال تیرہ سال کہ بچے دہشتگرد ہیں اس ملک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حکومت نے دہشتگرد قرار دیے شخص کے لیے دو کروڑ امداد کا اعلان کیا ہو خوشی شاہ کی تنقید کیا اس ملک کے بچے دہشتگرد ہو گئے قومی سمی میں سوال نہتے لوگوں پر گولیاں چلانے کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا ساہیوال واقعے کو مثال بنائیں گے شہریار آفریدی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کیا سی ٹی ڈی کی رپورٹ غلط تھی صحافی کا سوال جج نہیں ہوں وزیر مملکت کا جواب سانہ اے ساہیوال پر جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست کی سمات آئی جی پنجاب سمیت آلاف سران کی چوبیس جنوری کو طلبی صبح حکومت کی مشابہ رکھ سے ہی جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کے ریمارکس سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر پشاور کی قریب ترناب فارم پر کارروائی ایک دہشتگرد گرفتار آئی ایس پی آر کے مطابق خودکوش جیکٹ بھی براماد کراچی کے لاکے کو رنگی میں فائرنگ سے میاں بی بی کے زخمی ہونے کا معاملہ انکوائری مکمل دونوں اہل کار غفلت کے مرتقب قرار ڈی آئی جی ایسٹ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا روشنیوں کے شہر پر پھر بد امنی کے بادر ناوالو موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ ایک شخص جان بہا لاش ہسپتال منتقل پولس نے گاڑی تحویر میں لے لی ہب حادثے میں جانبھک چھے افراد کی شنافت پورسہ کو ایک کروڑ اور زخمیوں کے لیے پچاس لاکھ روپے فیق کا سمداد کا اعلان واقعہ کا مقدمہ درج تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی سات روز میں ریپورٹ پیش کرے گی ہم لوگوں سے اس نے آٹھ ازار لیا ایمبولنس والے نے آٹھ ازار جہاں سرکاری ایمبولنس نے آٹھ ازار لیا ابھی ہم لوگوں کو مرد سے ملنے نہیں دیتے تھی نے ٹیسٹ کرا کہ ہم کو مطمئن کریں ہم اس چیز سے مطمئن نہیں ہیں جو یہ ہمارے وزیر ایمپئے ہیں ان کو سات مہینے ہو گئے الیکشن لڑا ہے پنجگور میں تین گھنٹے کے لیے ہلیکاپٹر کے ذریعے آیا ہے ابھی آکے یہاں پہ لاشوں کے اوپر سیاست کر رہا ہے سرکار کی ایمبولنس کا آٹھ ہزار کرایا سانہہ حب میں زخمی افراد کے لواحقین پرس پڑے میتوں کی شنافت کے لیے ڈی ای نے ٹیسٹ کرانے پر اسٹراغ حکومت پر سیاست کرنے کا بھی ارزاں ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجنے والے ویلن بیرون ملک رہ کر کمانے والے ہیرو پاکستان کو بے دردی سے لوٹا گیا پھر بھی چل رہا ہے تو اللہ کی نعمت ہے وزیراعظم کا پاکستانی کمیونٹی سے خطاب امران خان کی دوہا میں امیری دیوان آمد پر شاندار استقبال امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات دو طرفہ تعلقات پر بات چیت امران خان جس ایلن جی کو فراڈ کہتے تھے آج وہی ادھار لینے قطر پہنچ گئے کشکول اٹھانے والوں نے ملک کی ناک کٹوا دی پرشید شاہ کی تنقید اسلام آباد میں نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کی ملاقات سیاسی امور پر تبادہ خیال وزیراعظم نے وفا کی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب کر لیا منی بجٹ کی منجوری دی جائے گی وزیرا خزانہ بریٹنگ ہی دیں گے آرمی چیف سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صادر ماریا فرنانڈا کی ملاقات باہمی ذلچسپی کے امور پر تبادہ خیال بحشتگردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو خراج تحسین کراچی میں گھروں کے کمرشل مقاصد پر پابندی رہائشی پلوٹس پر کاروباری سرگرمیاں نہیں ہو سکیں گی سپریم کورٹ نے چالے سال میں قائم کیے گای شادی ہال شاپنگ سینٹر اور پلازوں کی تفصیل طلب کر لی کیا شہر کو وفاق یاسن حکومت کے ماتحد کر دیں جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس حکومت کا بس ایک ہی کام رہ گیا اسے پکڑ لو اسے سولی پر چڑھا دو ملک ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں پکڑ دھکڑ جاری نہیں تو وزارت عظمہ بھی نہیں رہے گی مراد علی شاہ کی سند اسمبلی میں گھن گرج اپوزیشن کا ہنگامہ آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل اور امزان شگر میلز کیس شہواز شریف نے زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دخواست دائر کر دی جو بھی کیا آئین اور قانون کے مطابق کیا سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا اپوزیشن لیڈر کا موقف تیبی وجوہات پر بھی چھوڑنے کی استعداد نواز شریف کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں طیبی معاینہ ایک و سمیت تین ٹیسٹ کرا لیے گئے دل کا سائز معمول سے پڑا ایک وال تن ابتدائی رپورٹ آ گئی محلت کی مدت ختم علی مخان نے دبائی فلیچ کیس میں جرمانے کے باقی دو کروڑ ایک کس لاکھ روپے ادا نہیں کیے ایف بی آر حکام کو رکھنے کا انتظار جالی اکاؤنٹس کیس نیب کا مشترکہ تحقیقاتی تیم بنانے کا فیصلہ ڈی جی نیب راول پنڈی ارفان نعیم منگی ٹیم کے سربراہ چیرمن نیب براہ راست نگرانی کریں گے انتظار منی لانڈرنگ بل تیار کل اور ایوان میں پیش کیے جانے کا امکان غیر قانونی رقم کی ترسیل پر سزا تین سے دس سال ہوگی ملزمان کی زمانت نہیں ہو سکے گی سینٹ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس ٹی پورٹ افراد کے نام بلیک لسٹ میں ڈالتے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کی عمل درامت کرانے کی تصدیق بے وقوف نہ بنائیں قانون موجود ہی نہیں تزاربانی کی تنقید شیری مزاری نے بھی فہرست ناقابل قبول قرار دے دی کوئی بھی عالی افسر دس سال سے زیادہ ایک صوبے میں تائینات نہیں رہے گا بیوراکریسی کے حوالے سے روٹیشن پالیسی تیار مصبیدہ چیف سیکیٹریز اور آئی جیز کو احسان کر دیا گیا مگبوزہ کشمیر میں نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ بھارتی فورسز نے شوپہیاں میں تین افراد کو شہید کر دیا عوام کا احتجاج اہلکاروں نے پیلٹ گن چلا دی کئی مظاہری زخمی کے بعد خواری ہی خواری گلیات کے شہری گھروں میں محسور مری نتیہ گلی روٹ سمیت رابطہ سڑکیں بن گاڑیاں برسے ڈھک گئیں شخوپورا کلر کہار میں شدید جیالہ باری فسلن کے باعث کئی گاڑیاں اپس میں ٹکرا دیں نتیہ گلی توہید آباد میں پاک فوج فضائیہ اور رسکی اہلکاروں کا کامیاب آپریشن برف میں فسے تمام سیاہوں کو باحفاظت نکال لیا گیا ناران کاغان شگران اور دیگر بالے علاقوں میں بھی برپاری کا سلسلہ جاری مزید دو بچے جانبہ حق ہلاکتوں کی تعداد نہ ہو گئی سیاہوں سے آئندہ دو روز گلیات نہ جانے کی اپی اپس بات کے علاقے کے ہلکے قریب لینڈ سلائڈنگ تودے تلے دب کر ماں اور دو بچے جان بہا موسکو جانے والی پرواز کو افغانستان کی جانب موڑنے کی کوشش پائلٹ نے تیارہ قریبی قصبے میں اتار لیا مبینا ہائی جیکرز برطان بھی حکومت نے بریکزٹ پر دوسرے ریفرینڈم کا مطالبہ مسترد کر دیا ترمیم شدہ دین پر پارلمان میں آج ووٹنگ ہوگی اپوزیشن نے پلان بی کو پلان اے کی کاپی خراب دے گیا کوئی اہم خبر دیں ساہی وال واقعے میں گاڑی کا معاملہ دنیا نیوز اس بارے حقائق سامنے لے آیا ہے گاڑی فیصل آباد میں ہلاک ہونے والے دشتگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی عدیل نے آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے نو مائی دو ہزار اٹھارہ کو یہ خریدی گاڑی ساکب نامی شخص سے چھ لاکھ اسی ہزار روپے میں خریدی گئی اسی سے مطالب ہم مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائن دے عمر جاوید سے عمر اس سارے سرکل کو سمجھائیے گا کہ یہ گاڑی پھر زشان تک کیسے پہنچی عبید پندرہ تاریخ کو پندرہ جنوری کو فیصلہ باد نے ایک انکاؤنٹ رو ہوا تھا حساس اداروں کا اور سی ٹی ڈی کا جس کے اندر دو دہشتگرد مارے گئے تھے جن کے اندر ایک کا نام عدیل حفیظ تھا جبکہ دوسرے کا نام عثمان حارون تھا ان دونوں سے لیڈ ملی تھی آگے زشان جاوید کی لیکن جب سہی وال کا مقابلہ ہوا اور اس کے اندر تین انوسنٹ جانے چلی گئی تو سارے معاملے کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اور مقابلے کے اوپر کافی زیادہ سوالات اٹھے تھے اب اداروں نے تمام تر چیزوں کو جب کھوجا ہے تو پتا چلا ہے کہ جو گاڑی تھی جس کو زشان اکتمال کر رہا تھا وہ گاڑی عدیل حفیظ نے نو مئی دوہزار اٹھارہ کو چھے لاکھ اٹھی ہزار پیکہ کی خریدی تھی تھا کب نامین شخص سے اور اس کے اپنے نام تانس پر نکر آیا تھا جیسے کہ آپ دنیا ٹی وی کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں وہ ایفی ڈیویٹ اور شنافتی کارڈ بھی عدیل حفیظ سے آ گیا ہے جو یہ عدیل حفیظ وہی ہے جو فیصلہ باد میں مارا گیا تھا ساتھ ہی ساتھ جب زشان کے موبائل کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹرسپٹ کیا گیا ہے تو اس کے اندر سے تصویر برامت ہوئی ہے یہ تصویر جو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پہلی جو فرنٹ پر جس میں نیلے رنگ کے کپے پہنے میں ہیں یہ زشان جاوے تھا جبکہ پیچھے جو بیٹھا وہ عثمان حارون ہے جو فیصلہ باد میں مارا گیا ہے ان تمام کڑیوں کو جب ساتھ اداروں نے ملایا ہے تو یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ زشان جاوے جو تھا وہ دہشتگردوں کا فسلیٹیٹر تھا اور جو کلزن تنظیم پنجاب میں 20 جنوری کو خود کا شملہ کرنا چاہتی تھی یہ اس کے اندر فسلیٹیٹ کر رہا تھا اور یہ تمام چیزیں جو تھی کانے وال اور زیگر ازلا میں اس گاڑی کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن کی جا رہی تھی کیونکہ گاڑی کی ملکیت جو تھی وہ کنفرم نہیں ہو پا رہی تھی اس لیے معاملہ کافی زیادہ مشکوک ہو رہا تھا اب اس گاڑی کی ملکیت جو ہے وہ کنفرم کر دی گئی ہے ایفی ڈیوٹ فناختی کارٹ اور تصاویر کے ذریعے اور اب اس معاملے کو کل جو ان کیمرہ بریفنگ دینی ہے کل جو بریفنگ دی جائے گی اس میں اس سے مطالق مزید تفصیلات بھی شیئر کی جائیں گی بہت بہت شکریہ آپ کا عمر جاوید بولیٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ہائی ایت سید آشناز here thank you for watching دنیا نیوز for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching دنیا نیوز